پارے دس پچی تے قریب میری بہن نے دروازہ نوک کیا اور میں تکاف سے باہر نکلی اور میں جب باہر آکے بیٹھی تو اسمان بیٹھا ہو رہا تو میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو تو کہہ رہا ہے میں تمہیں تکاف کی مبارک بات دینے آئے ہوں میں نے کہا میں چینج کر کے میں تو جا رہی ہوں اپنی دوست کی طرف اس نے اس کی مجھے دعوت دین گیا تکاف کی کہتے ہیں پانچ منٹ بیٹھ جاؤ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پانچ منٹ بیٹھی ہوں تو ایک دم سے یہ گارڈز گیٹ پھلانک کے اندر آئے ہیں دروازہ توڑا ہے ان کی عورتوں نے ہم پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے اس کے بعد انہوں نے شیشے چلانے شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا مطبع یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتائیں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے کیا 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 ہے ہمارے ساتھ گارڈز کو کہاں ان لڑکیوں کو ہاتھ لگاؤ انہیں کمرے میں لے کر جاؤ وہ عثمان کا آپ کے ساتھ کیا رابطہ تھا کتنے عرصے سے رابطہ تھا اور وہ کون ہے ملک ریاض ان کے کیا لگتے ہیں عثمان کی میں بات نہیں کرنا چاہتی عثمان ملک رشتہ دار ہے ملک ریاض کا جو ان کی سالی کا بیٹا ہے ان کی سالی کا بیٹا ہے تو کیا وجہ بنی انہوں نے آپ پر تشدد کیا توڑ پھوڑ کیا کے پتہ نہیں یہ تو وہ جواب دے انہوں نے کیوں کیا اس طرح میرے ساتھ انہوں نے کیا الیگیشن لگایا مجھے پوری دنیا میں جو زلالت ملی ہے اور جو زلیل کیا گیا ہے یہ تو ان سے پوچھے انہوں نے کیوں کیا میرے ساتھ آپ کا تعلق کب سے تھا عثمان کا میری دوستی تھی دو سال سے ٹھیک ہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سوئے ہیں نہیں سوئے اس میں کتنی حقیقت ہے آپ نے ویڈیو دیکھے کیا مجھے سوتے ہوئے پکڑ لیا انہوں نے کیا کرتے ہوئے پکڑ لیا جو انہوں نے اس طرح مجھے بار بار میرے موگ کے پاس آنکے کہہ رہی ہے تم سوئی ہو تم سوئی ہو تم سوئی ہو اب آپ کسے انصاف کا مطلبہ کرتی ہیں میں یہاں کی پولیس یہاں کی گورنمنٹ یہاں کی آرمی سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے جو مجھے بدنامی ملی ہے اس پوری دنیا میں اس کی تھی مجھے انصاف چاہیے ایف آئی آئر نہیں ہوئی ہے ابھی تر ہم پولیس ٹیشن کے بائٹ کھڑے میں پسرے تین گھنٹے ہو گیا کوئی بھی ہماری ایف آئی آئر نہیں دیکھنا دیکھنا